جہاں رہتے ہیں وہاں پہ بجلی ہے آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پہ آپ نے میٹر لگایا نہیں آپ نے میٹر لگایا آپ نے میٹر لگایا میں آپ کی بات مات میٹر اسے بھی کچھ ایریز میں لگے ہیں اور اونوں ایریز میں بھی بجلی نہیں نان میٹر اسے گھر میں بھی میٹر لگا ہوا ہے ہے بجلی آپ کو بجلی ہے میں نے پہلے بھی کہا نا مجھے بھی وہی پرابلم ہے جو کامرمین کو پرابلم ہے موشل میڈیا پہ بہت ساری تصویریں باجپا کے کچھ لیڈرز کی وائرل ہو رہی ہے بہت ساری لیڈرز کے ساتھ ریسنٹلی باجپا کے جو باجپا کے ساتھ وابستہ دو لیڈر تھے کپوڑا سے جن کا تعلق اشکر تویبا کے ساتھ ان کے کنیکشن باری مقدار میں گولہ بارود ضابط کیا کہیں گے دیکھیں بارتیا جنتہ پارڈے کی جو نمبر شپ ہے وہ آن لائن ہوتی ہے بی جی پی سے ملٹنٹ سامنے آئے یہ ایک بار نہیں اسے پہلے بھی ہوا رویندر رہنا کے ساتھ وہ فوٹو ایک وائرل ہوئی بی جی میٹنگ میں ایک اور شخص آپ کے ساتھ ہے جنہوں نے ترنگے سے اپنا جوتا ساف کیا تھا اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے دیکھیں اگر گلتی وقت پہ صدا رہی جائے آپ دیکھیں ایلی ٹیمز اور میں ہوں آپ کے ساتھ عباد ملک جمہ کشمیر کی عوام آج کہیں نہ کہیں پریشان باجپا کے بڑے بڑے دعوی لوگوں کا کہنا بجلی ہماری ہمیں ہی کیوں نہیں ملتی ہے میرے ساتھ اس سب پہ بات کرنے کے لئے بی جی پی کے سپوکس پرسن یہ کون سی ڈیولپمنٹ ہے ہماری بجلی ہمیں ہی نہیں ملتی ہے ایسا لوگوں کا الزام دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ بجلی کی جو کریسی چل رہی ہے کہ پہلی بار ہے ایسا نہیں ہے دیکھیں اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا اور ونٹرز میں بھی ہمیشہ یہاں پرابلم ہوتی ہے پہلی بار نہیں ہوئی ہے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں بجلی کی کریسیز ہے اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور لوگ سفر کر رہے ہیں اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہے اور نہیں میں انکار کرتا ہوں کیونکہ میں بی جی پی کا سپوکس پرسن ہوں میں گورنمنٹ کا سپوکس ہوں نہیں لوگ بہت پریشان ہیں ہاسپیٹلوں میں کٹس پہ کٹ لگ رہے ہیں گھروں میں لوگوں کو آگسین چاہیے لوگ پریشان ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کل ال جی صاحب نے بھی اور جو پرنسپل سیکٹر صاحب ہے اور ڈیو کام صاحب نے بھی ایک این آسمنٹ کی کہ ستائیس تاریخ سے جو آنے والا ستائیس نومبر ہے اس کے بعد بیڑلی کی جو حالت اس وقت ہے وہ کچھ ٹھیک ہوگی اور کوشش کی جائے گی کہ لوگوں کو بیڑلی فرم کی اور میں آپ کی وسادت سے بھی یہ لوگوں تک اس مسیجھ کو پہنچ جانا چاہتا ہوں کہ کریسیز تو ہے لوگ سفر کر رہے ہیں بہت زیادہ پرابلم ہے یہ ایک عام انسان کو بھی پرابلم ہے مجھ کو بھی پرابلم ہے جو بھی کشمیری اس کو پرابلم ہے لیکن ستائیس کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ بیڑلی کی جو کریسیز ہے اس کو کسی حد تک اس پر کابو پائے جائے گا انسی کی گورنمنٹ تھی تو بارہ ہزار کروڑ آؤٹسٹیڈنگ تھی نادورنگریڈ کی آتے آتے جب پی ڈی پی اور انسی کی کولیشن ہے تو یہ بائیس ہزار کروڑ تک پہنچ گیا اور آج کے ڈیٹ میں پانتیس ہزار کروڑ آؤٹسٹیڈنگ ہے نادورنگریڈ کی جو پیس آج تک حملی نہیں دیا اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اس میں سب سے بڑے جو رول ہے وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کا ایک اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ واحد ہے جس کی ابھی تک آؤٹسٹیڈنگ پانچ سو کروڑ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ کی پاس بڈلی کا بقایا جو بل ہے وہ بقایا ہے جو گنوایا وہ پولٹیکل لیڈرز نے پولٹیکل پارٹیوں نے کیا جب یہ کہا ایڈمسٹریشن نے سمارٹ میٹرز لگائیے بڈلی چو بیس گھنٹہ ملے گی سمارٹ میٹرز بھی لگائے سب کچھ کیا لوگوں نے اس کے بعد لوگ کیوں سفر کرے اگر پولٹیکل پارٹیوں نے یہ ساری چیزیں کی ہے تو عام لوگ کیوں سفر کرے گریب کیوں بیس گھنٹ سمارٹ میٹرز بھی کچھ ایریز میں لگے ہیں اور انہوں ایریز میں بھی بجلی نہیں ہے نان میٹرز جہاں رہتے ہیں وہاں پہ بجلی ہے نان میٹرز آپ نے میٹر لگایا نان میٹر نہیں آپ نے میٹر لگایا آپ نے میٹر لگایا میں آپ کی بات پیار رہا ہوں دور دراز دیہت کے لوگوں کو پرابلم ہیں وہی پرابلم میں بھی سفر کر رہا ہوں میں کوئی سپیشل کوئی میٹی سے بنا ہونے کی میرے پاس کوئی ہارٹ لائن ہے میرے پاس کوئی ہارٹ لائن نہیں میرے پاس بھی سیم ای پاور ہے لیکن ہمیں بھی کچھ فرائز ہیں دیکھئے حکوم کا جو سسٹم ہے آپ نے دیکھا گورمنٹ نے ایک ٹیم بھی نکالی ہے ہر ایک محلے میں ہر ایک وارڈ میں شام کو ایک ٹیم نکلتی ہے اور جو ہکے ناجائز ہکے لگاتے ہیں ان سے بھی بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے اور ہمیں چاہیے ہم جو فرائز ہمارے ان فرائز کو بھی ہم نبائے اور ہمیں عام لوگ کرے اس پہ ترنت ایکشن ہے جو سرکار کرے اس پہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے اور جہاں تک گورمنٹ کو چاہیے دیکھیں گورمنٹ کی یہ ناقائمی ہے یہ گورمنٹ کی کمزوری ہے کہ اگر گورمنٹ دپارٹمنٹ کے پاس آؤٹسٹینڈنگ ہے اور وہ بھی کروڑوں کی صورت میں ہزاروں کروڑوں کی صورت میں گورمنٹ کو جائے کہ ان سے وہ لے لے اور جو عام لوگ ہیں عام لوگ گورمنٹ کی وجہ سے یا گورمنٹ دپارٹمنٹ کی وجہ سے سفر کر رہی ہے کہیں کا انصاف نہیں ہے اگر گورمنٹ لوگوں سے پیس لے رہی ہے اگر گورمنٹ نے سمارٹ میٹرس لگائے ہے ان کو چاہیے کہ لوگوں کو بجلی پرہم کرے آپ نے ہسپٹلز کی بات کی کہیں گروں سے ہمیں فون کالز موصول ہو رہی ہے بجلی نہیں ہے وینٹلیرز پہ لوگ ہیں جن کو بجلی کی آشد ضرورت ہے ہسپٹلز میں بجلی پروپر نہیں ملتی ہے جب یہ ساری چیزیں ہوں گی عام لوگ کہاں جائیں گے آپ کی آفیس میں بھی نہیں ہے یہ کہ سچ قبول کیجئے دیکھیں کہ بہت زیادہ کریسز ہے لیکن صاف میں میں نے کہا کہ گورمنٹ کی طرف سے ایک انشیٹیو جو اٹھایا گیا ہے کہ ستائے اس تارے کے بعد بجلی جو سپلے ہمیں آتی ہے اس میں آپ تھوڑی سی بہتری آ جائے گی اور لوگوں کو بجلی فرم شور کرنی ہے اور لوگوں کو جو آج کی اس کریسز ہے اس کریسز سے نکالنا یہ گورمنٹ کی زمدہ رہی ہے سوشل میڈیا پہ بہت ساری تصویریں باجپا کی کچھ لیڈرز کی وائرل ہو رہی ہے بہت ساری لیڈرز کے ساتھ ریسنٹلی باجپا کے جو باجپا کے ساتھ واپستہ دو لیڈر تھے کپوارہ سے جن کا تعلق مختیار اور جہانگیر لشکر تویبا کے ساتھ ان کے کنیکشن باری مقدار میں گولہ بارود ضابط کیا کہیں گے دیکھیں بارتی آجندہ پارڈی کی جو نمبر شپ ہے وہ آن لائن ہوتی ہے اور جو انٹی سوشل ایلیمنٹس ہے کہیں نہ کہیں وہ اس نمبر کا ناجائز استعمال کر کے وہاں سے جو وہ نمبر ڈائل کر کے وہاں ایک سلپ آپ کو آتی ہے جس کو وہ ایک ایڈنٹی کار کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس پہ بھی جو کل آپ نے کہا کہ جو دو کاری کرتا بارتی آجندہ پارٹی کا آپ کوٹ کہہ رہے ہیں دیکھیں بارتی آجندہ پارٹی نے بہت پہلے ان کو آؤٹ کیا تھا جب ہم نے ان کی جو سسوشل ایکٹویز دیکھئے اور ہم نے یہاں تک پارٹی نے اس پہ بہت زیادہ ڈسکس بھی کیا ہے کہ وہ کسی مقصد کے تحت پارٹی میں آئے تھے شاید کوئی ٹارگیٹ بڑا تھرات تھا جہاں تک مجھے لگتا ہے یا پارٹی کو لگا کہ وہ اس لئے سسٹم میں اندر آئے تھے شاید ان کو کوئی ٹارگیٹ دیا گیا تھا جو بارتی آجندہ پارٹی کے کچھ ٹاپ لیڈرز ہیں ان کو نشانہ بنانے کے لئے اس لئے وہ پارٹی میں آئے تھے لیکن پارٹی نے وقت پہ ہی اس بات کو بھامپ لیا اس بات کو سمجھ گیا کہ ان کے جو ارادے ہیں وہ ٹھیک نہیں اس لئے بہت پہلے ان کو نکال دیا کانگریس نے کل پریس کانفرنس کر کے کہتا کہ بی جی پی کو اپنے لوگوں کا پہلے دیکھنا چاہیے باجپا میں کون کون سے لوگ ہے کون کون سے لوگ آتے ہیں باجپا میں ان کی ویریفکیشن ہونی چاہیے دیکھیں میں نے کہانا پہلے ہی ہم تو ویریفک کرتے ہیں لیکن جو آن لائن سسٹم ہماری جو میمبرشپ حاصل کرنے کی ہے اس سے کہیں نہ کہیں نیشنل جو انٹی نیشنل ایلیمنٹس ہے اس چیز کا فائدہ اٹھائیتے ہیں لیکن جہاں تک بارتیا جندہ پارٹی دیکھیں یہ رشتہ وادی پارٹی ہے اور یہاں دشت اور دشتگردی کے لئے کوئی جگہ نہیں اور بار بار آپ نے مجھے ٹی وی پہ بھی آیتے ہوئے دیکھا آپ کے ساتھ بھی میں نے بہت بار بات کی ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بار بار میں دشتگردی یا دشتگردی یا پاکستان کے خلاف کس ہارڈ لنگلیج میں بولتا ہوں اور دشتگردی کے لئے گلے اور کل جو ایپسوڈ ہوا بدقسمتی ہے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بدقسمتی سے انہوں نے اس جو نمبر ڈائل کیا تھا اسے پھر ایک جو ایڈنٹی کارڈ کی صورت بیکس لے پاتی ہے اس کو اپنے جیب میں رکھا اور اپنے آپ کو بارتیا جندہ پارٹی کے صورت لیکن بسکلی جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ ٹارگٹ تھا اندر آکے بارتیا جندہ پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ یہاں کشمیر میں ہیں ان کو ٹارگٹ یہاں کرنا جو آپ کے ڈسٹک پریزیڈنٹس ہیں ڈسٹک میں جو کام کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی بات چیت کرنی چاہیے ان کو بھی یہ کلیر کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو آپ اندر لاؤ کہ ان لوگوں کو نہیں لاؤ کیونکہ جب وہ دو لوگ آئے بارتی جندہ پارٹی کے اوپر کہیں ایک سوال اٹھے آن لائن میمبرشپ ہوتی ہے اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں نیشنل ایلیمنٹس اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے اور جہاں تک آج کی جو میٹنگ تھی اس میٹنگ میں کلیر ڈریکشنل جو ہماری ڈسٹک پریزیڈنٹس یا کانسٹوانسی پریزیڈنٹس ان کو کلیر ڈریکشن ہو گئی ہے کہ آپ اپنی ڈسٹکس میں دیکھئے کہ کہیں کوئی اس نمبر کا سوہارہ لے کر کوئی انٹی نیشنل ایلیمنٹ اس نمبر کا سوہارہ لے کر ایڈنٹی کارڈ ڈاؤنلوڈ کر کے کہیں پارٹی میں آکے کسی غلط اراز اس پارٹی میں نہیں آنے شاہتا ہے اس کو دیکھنے والی بات ہے بی جی پی سے ملیٹنٹس سامنے آئے یہ ایک بار نہیں اسے پہلے بھی ہوا رویندر رہنہ کے ساتھ وہ پوٹو ایک وائرل ہوئی آج کی مٹنگ میں ایک اور شخص آپ کے ساتھ ہے جنہوں نے ترنگے سے اپنا جوتا ساف کیا تھا اس کے اوپر اب کیا کہیں دیکھیں اگر گلتی وقت پہ صداری جائے اور وقت پہ آپ نے دیکھو کہ کشنیر میں بہت بڑے جو ملیٹنٹس ہوا کرتے تھے سب اس چیز کو برداشت کریں گے سنیا وہ امیلی بھی بنے اور منصر بھی بنے ہیں کیونکہ کوئی جن کے ہاتھ میں گن تھا اور یہ قانون بھی ہمارا کہتا ہے کہ اگر کسی سے ایک بار گلتی ہو گئی پھر وہ قومی دہرے بھی آکے مام بھی مانگی تو اسے مام کیا جا سکتا ہے جیسے آپ نے ترنگے کے بات کی ہے اور یہ وہی آدمی ہے جس نے کیا میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں لیکن یہ وہی آدمی ہے جس نے جب بلیدان دیوس ہوتا ہے اس دن ایک ہی کشمیری ہے جس کے زبان پر وندے ماترم کا جو وندے ماترم ہے اس نے اس فنکشن میں اس کو پڑھا ہے اور وندے ماترم ہر ایک فنکشن میں وہ پڑھتا ہے گلتیا ہوتی ہے بچہ تھا کسی اور منٹلیٹی کا تھا اب ٹھیک ہے کیونکہ بہت سارے پلٹیکل پارٹیز کا یہ کہنا اور کہنے اور کرنے میں بہت زیادہ فرق ہے کیامرہ میں راکب دار کے ساتھ میں وہ باید ملے اور ہی ٹام اس کے لئے شو نگر ساتھ